جی ڈاکٹر ملک اور یہ ویباجن کی جو شروعاتی در آ رہے ہو تو ہمیں تفسیر نظر آ گئی تھی جب سواست کرمیوں کے ساتھ لوگوں کا بیہیوئر بہت گلت تھا یہاں تک کہ دیش کے پردان منطری کو بھی اس پر چنتہ جتانی پڑی تھی کہ یہ گلت ہے اور اس طرح سے کوئی کرے گا تو پھر ایکشن لیا جائے گا تو میڈیکل فرٹینٹی میں مجھے لگ رہا ہے پھر اس کے بعد لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا لیکن ابھی بھی اس طرح کی چنتائیں یا باتیں گئی نہیں ہیں پوری طریقے سے جہاں اگر کوئی ہسپٹل میں کام کر رہا ہے بلی وہ ڈاکٹر ہے نرس ہے وارڈ بوائی ہے تو لوگ اس کے ساتھ ایک الگ طریقے کا بیوار کر رہے ہیں دیکھئے کچھ نہ کچھ تو روک تھام آئی ہے یہ بڑا سخت قانون جو سرکار لائی ہے جس کے حضاب سے کی سات سال تک کی قید ہو سکتی ہے قانون آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد میں لوگوں کو تھوڑی سمجھ آئیے لیکن اس کے بعد بھی کچھ سٹری انسیڈنس ادھر ادھر ہوئے ہیں وائلنس کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کے اندر اس چیز کی جاگریتی بڑھے گی کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے کو اس بیماری سے عجاب دلائیں گے تو ایک تو وہ بھی سمجھ آئے گی دوسرا سخت قانون جب ہوگا اور اس کی جب ایمپلیمنٹیشن ہوئی گی اور میرے کیال سے کئی جگہ پر ایمپلیمنٹیشن ہوئی بھی ہے اس قانون کی تو اس سے بھی لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی کہ دیکھئے یہ کرنا واریئرز ہیں یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہیں تو ان کے اوپر کسی بھی طرح کا وارنی کرنا چاہیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جہاں تک لوگ ڈاؤن کا تلق ہے نا ہمارے دیش نے لوگ ڈاؤن کا کافی فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیں آگے بھی اس لوگ ڈاؤن کا فائدہ اٹھانا چاہیے چاہے وہ انل لوگ ڈاؤن ہو یا اوپن لوگ ڈاؤن ہو میں ایک اور term use کر رہا ہوں جس کو اوپن لوگ ڈاؤن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سرکار نے لوگ ڈاؤن کھول دیا لیکن آپ باہر بھی جا رہے ہیں میدان میں جا رہے ہیں کھلے میں ہر جگہ پہ آپ یہ سوچیں کہ ایک میٹر تک کسی وقتی کو اپنے گھیریے میں نہیں آنے دینا so it is something like open lockdown ہے اور آپ اپنی hand hygiene اور اپنا mask وغیرہ سب کی جو ہے properly precautions لے رہے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے جو red zone ہے ان کو بہت بچا کے رکھیں اور ان کو کوشش کریں orange میں لائیں اور جو green zone ہے اس کے اندر ہم اپنی economy کو strengthen کریں اور یہ بھی کوئی green zone میں بیماری نہ آئے تو اب جو strategy ہے وہ بالکل targeted ہونی چاہیے red کے لیے الگ orange کے لیے الگ green کے لیے الگ پہلے تو ایک سامان سی ہماری وہ تھی strategy سارے ہندوستانیوں کے لیے کہ ایک دم سے lockdown ہو جائے گا لیکن اب graded way میں جانا جو ہے یہ بہت ایک important چیز ہے سب سے important چیز ہے personal protections لینی لوگوں کو بہت بہت عوشق ہے جیسے انہوں نے کہا میں بھی اس بات سے agree کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ corona ہمارا lifestyle ہی بن جائے اور آگے بھی ہمارے آنے والے time میں ہمارے کو corona کے ساتھ میں ہو سکتا ہے cases کم ہو جائے لیکن smoldering cases تھوڑے 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 چلتے رہیں تو ایسی strategy میں ہمارے کو بہت important ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہی ایک جو ہمارے پورے جیون شیلی میں جو ہے یہ چیزیں آ جانے چاہیے میں چھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا ماسک لگانا social distancing کرنا hand hygiene کرنا یہ صرف corona کو نہیں یہ ہمارے کو پہلے بھی کرنی چاہیے تھی یہ ٹی بی سے میں آپ کو بتا دوں پانچ لاکھ لوگوں کی مرتی ہوتی ہے ہر سال لیکن ہم نے کبھی آج تک نہیں سوچا کہ ماسک پہنے اس کی بھی جو transmission ہے اسی طرح سے ہوتی ہے تو تمام طرح کی respiratory بیماریوں کے اوپر بھی ہم control پا جائیں گے آگر ہم اس چیز کو کریں گے اور میں سوچتا ہوں کہ ایک نئی یک کی شروعات ہو رہی ہے corona کے ساتھ میں جس میں technology کا زیادہ use ہو رہا ہے webinars زیادہ ہو رہے ہیں لوگ face to face meeting کی جگہ جو ہیں وہ technology سے meeting کرنا بہت آبشک سمجھتے ہیں جس سے کہ آپ دیکھیں کہ illness load بھی جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے اگر international scenario میں دیکھیں تو بھی بھارت جو ہے آج کی تاریخ میں کافی بچا ہوا ہے جبکہ کچھ cases ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو بھی cases بڑھ رہے ہیں یہ آج نہیں بڑھ رہے ہیں یہ پچھلے دس دن کا آنکھڑا درش آ رہے ہیں کیونکہ اس بیماری کا incubation period ہی دو سے چودہ دن ہے اس کے بعد بیماری کو مرتی ادھر تک لے جانے میں تین چار پانچ دن لگ جاتے ہیں تو یہ جو آج آنکھڑے آ رہے ہیں یہ آج سے دو ہفتے پہلے کے تھے لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ ہمارے کو کل پتا چلے گا کہ ان کے آنکھڑے کیا آتے ہیں after two weeks اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو موبز کی طرح لائنوں کی طرح شرابوں کی دکانوں پر اس طرح سے بلکل نہیں ہونا کیونکہ یہ ہماری جان اور مال کی سرکش ہے last one message یہ دینا چاہوں گا جتنے بزرگ 60 سال سے اوپر ہیں جتنی pregnant مہی لائے ہیں اور جتنے بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں ان کا ہمیں خسیان رکھنا چاہیے تو ہم اس راستی سے پار پا جائیں گے دیکھیں میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا دیکھیں میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کی کوویٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل سینائریو میں دیکھیں تو کافی وجہ ہے اگر آپ اس وے سے دیکھا جائے تو آج بھی اگر ہمارے دیش میں سترہ سو پچاس لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے مرتیو تو ایک بھی نہیں ہونی چھے یہ بڑی دکھت بات ہے لیکن اگر ہم compare کریں اتنی strong economies امریکہ سے اتنے تو ان کے ایک دن میں ان کے وہاں پر مرتیو ہو رہی ہے میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے دیش کے بچے بچے کو آج پتا ہے پانچویں جماعت میں بھی جو بچہ پڑتا ہے اس کو اپنا گنیت نہیں آتا ہوگا لیکن اسے یہ معلوم ہے کرنا ہے کیا اس کو اتنا تک پتا ہے یہ RNA وائرس ہے یہ اس طرح سے اس کا بچاب ہوتا ہے اور اگر ہم hand hygiene رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اگر ہم respiratory distance رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس بیماری کے لکشن کیا ہیں اور اس بیماری سے بچاب کیا ہیں جہاں تک health education کا تلق ہے میں سوچتا ہوں کہ وشف میں اتنی زبردست health education چاہے وہ میڈیا کے تھرو آئی نیوز پیپرز کے تھرو آئی جیسے بھی آئی اس طرح کی جو health education ہے وہ بہت کم جگہ اوپر ہوگی health education کی کوئی کم ہی نہیں ہے ہمارے ادھر دوسری چیز ڈر کی بات ہے دیکھئے جو کرنا کی مرتیو در 3% ہے تو وہ 3% ہی رہے گی اور اگر تھوڑا سا لوگوں کو ڈر رہتا ہے بھائی کا محول نہیں ہونا چاہیے ایک دم سے ایسا محول نہیں ہونا چاہیے کہ پینک ہو گیا لیکن اگر تھوڑا سا ڈر رہتا ہے تو اس سے بھی لوگ جو ہیں precautions اچھی لیں گے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈر کا محول ہے اس لیے لوگ بڑے جیادہ ڈر گئے ہیں لیکن آپ باہر نکل کے دیکھئے کہاں پہ ڈر کا محول کئی جگہ پر آپ کو نہیں نظر آتا لوگ ڈون میں بھی نکل کے دیکھتے تھے تو میرے حساب سے جہاں تک health education ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے لوگوں میں جاگ رکھتا ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے کیول کمی ہے تو کچھ careless attitudes کی کمی ہے جس کے لیے کی careless attitudes کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے کو پردان رکھنے چاہیے سکتی کے پردان رکھنی چاہیے naming sharing ہونی چاہیے بڑی important چیز ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ دن میں آج کیول ایک دن بھی آپ ٹی وی کھول لیں گی تو آپ کو کرنا کے بارے میں ہر چیز پتا چل جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ personal responsibility لینی بڑی ضروری ہے لوگ سوچتے ہیں کہ state health جو ہے وہ state subject ہے سرکاریں دیکھیں گی یہ نہیں ہے ہمارے کو personal وہ رکھنا ہے جہاں تک resources کا تلق ہے میں ان سے بالکل agree کرتا ہوں کہ دھاروی میں جائیں تو وہاں پہ ہاتھ دھونے کو بھی نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ corona کی prevention کے لیے تھوڑی سی health education چاہیے بہت لمبی چوڑی resources نہیں چاہیے definitely کئی جگہوں پہ بہت دکھاتا ہے ایک گھر میں ہی چھے لوگ رہ رہے ہیں تو کئی بار بڑی دکھات آتی ہے لیکن بہت لمبے چوڑے resources نہیں چاہیے plain soap and water that is all what you need for ہو سکتا کچھ لوگوں کے پاس ایسے بھی نہ ہو ہمارے دیش میں یہ نہیں کیا رہا لیکن ہم کو کوئی بڑے بڑے مہنگے sanitizers کی اوشکتہ نہیں ہے اور اس طرح کا ایک بیدباؤ یا ایک ویبھاجن اور دیکھے کو ملا جس community کے لیے ہمارا اتنی ہی sympathy ہے وہیں پہ تھوڑے سے سوال بھی ہے ایک شکایت ہے یہاں پہ بہت سارے doctors اور جو جلا clinics ہوتے ہیں اور تمام dispensaries وغیرہ ہوتی ہیں جو privately ڈاکٹر ایسے ہیں جن کی سماج میں بہت زیادہ ضرور ہوتے کیونکہ کرونا کے علاوہ بھی لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں اور ڈاکٹر سب مانیے بہت لوگوں کو ہم نے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ڈاکٹر ان کو نہیں مل پا رہے ہیں تو اپنے مریضوں کو بلکل فرنٹ پہ آکے ہمارے کو دیکھ نا اور ان کی جو پرابلم جا ان کو سال کرنا ہے اور اس کے اندر میں بہت سارے اور آئیڈیاز بتا سکتا ہوں بہت ساری ٹیلی کنسلٹیشن ہو سکتی ہیں تاکہ مریض ہسپتال میں آکے اپنے اپنے کسی بھی سرکشہ کرمی ہو گئے یا ڈاکٹر ہو گئے میڈیکل کمیونٹی کے نرس یا سفائی کرم چاری ہو گئے ہسپتال کے ان کو کسی بھی قسم سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو بچاب بھی ہوا ہے وہ ہمارے سواست کرمیوں اور دس ہزار ہیلتھ کی مطلب آپ جو کہہ رہے ہو ساری بات سہی لیکن میں بات کر رہا ہوں پرائیویٹ کلینکس کی جو آپ کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں آپ کے محلے میں ہوتے ہیں آپ کی کالونی میں ہوتے ہیں وہ سب پرائیویٹ کلینکس کافی کھل گئے ہیں اور ان کے اندر مریضوں کا علاج بھی ہو رہا ہے اور اگر کوئی بھی سواست کرمی اپنی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹتا ہے تو بلکہ سرکاروں نے اس کے ایکشن لینے کی بات کی ہے دوسرہ میں تھوڑا سے جین صاحب سے کروں گا ہرڈ ایمینیٹی کے بارے میں دیکھیں ہرڈ ایمینیٹی کیا ہوتی ہے ہرڈ ایمینیٹی دو طرح سے ڈبلپ ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے بیماری لیں اور اس کے بار پھر دکٹر ملک کے پاس جاؤں گا اور میں بتاؤں بھی درشکوں کہ ڈاکٹر ملک اس وقت دوس ڈاکٹر جو اس سمجھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ وہ ابھی بھی شاید آگے پیچھے مریضوں کو دیکھ کر اس کارکرم میں بیٹھ ہیں تو ان کے لئے بہت رسپیکٹ ہے اور اس وقت بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا اگزامپل باقی ڈاکٹر بھی فالو کریں بہرحال ہرڈ ایمیونیٹی والی بات کو پورا کریں کیونکہ ہم انتہیم کچھ منٹس میں ہیں دیکھیں ہرڈ ایمیونیٹی ڈیولپ ہونی بڑی ضروری ہے لیکن ہرڈ ایمیونیٹی دو طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے ایک تو ویکسین دے کے ڈیولپ ہوتی ہے اور دوسری ڈیولپ ہوتی ہے بیماری کو لے کے اگر ہم اپنے آپ کو ایکس پوس کریں کہ ہم ہرڈ ایمیونیٹی لیں گے تو ہر سو مریضوں پہ ہمیں تین مریضوں کا لاز کرنا پڑے گا تب جا کے ہرڈ ایمیونیٹی ڈیولپ ہوگی اور اٹی پرسنٹ ہرڈ ایمیونیٹی ڈیولپ ہوگی تب اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو میرا یہاں پہ ماننا یہی ہے کہ جب تک یہ بیماری کی ویکسین ڈیولپ ہو رہی ہے جب تک اس کا علاج ڈیولپ ہو رہا ہے تب تک ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے ہمیں اس بیماری سے اپنے آپ کو بلکل ایکس پوز نہیں کرنا چاہیے جہاں جہاں پر ہوت کنٹینمنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بلکل ہمارے کو رک جانا چاہیے اور جہاں پر ہمیں باہر جانا ہے تو وہاں پہ ہمیں پر لینی بڑی ضرور ہیں جہاں تک میڈیکل کمیونٹی کا تلق ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں ساری ایسوسییشنز میں بھی رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر بلکل ید سر پہ تیار ہیں کوئی ایک دو پرسنٹ بیل بلک شیپ سو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ید سطر پہ تیار ہیں چاہے پرائیویٹ آئیں یا گورنمنٹ والے ہیں اور کتنے ہی ڈاکٹر کی موتیں ہوئی ہیں ہندوستان میں ہی میں آپ کو اگر اگر بہت سارے پوزیٹیو بھی آئے ہیں جو کی کوویٹ کی اس کے لیکن بہت سارے ڈاکٹروں کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں دیکھیں ہم سب لوگ ہپوکرات اوٹ لے کے آئے ہیں اور یہ میں بلکل آپ کے چینل کے تھو بلکل کہنا چاہوں گا اگر کوئی بھی اپنی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹتا ہے اس وقت جب دیش کو ہماری ضرورت ہے تو یہ چیز بلکل غلط ہے اور یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اگر سواست سیکریٹری نے اس طرح کوئی اگر وہ بھی جاری کیا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ سکتی ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ کیونکہ میرے سمیں سبب تو رہا